ایوکم احسن عملہ کونسا شخص اچھے عامل کرتا ہے اور کونسا شخص برے عامل کرتا ہے اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ موت اور حیات دونوں کی دونوں مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اب جب موت مخلوق ہے تو موت کو بھی موت ہے اس لئے کہ ہر مخلوق کو موت ہے تو موت بھی مخلوق ہے لہذا موت کو بھی موت ہے یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگ ایمان کے باوجود اپنی بدعملی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے لیکن ان کی دھولائی ہونے کے بعد انہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اب جتنے جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں سب جہنم ہی میں رہیں گے اور اب جنت میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں سب جنت میں رہیں گے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لائے جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ تمام جہنمی جہنم میں سے یہاں دیکھیں اور تمام جنتی جنت میں سے اس میڑھے کو دیکھیں اور اس کے بعد سب کی نگاہوں کے سامنے موت جو میڑھے کی شکل میں وہاں موجود ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان اس کو زباہ کر دیا جائے گا اس سے جنتیوں کی خوشی میں کافی اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کے حسرت میں بے حد اضافہ ہوگا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم میں سے کون آدمی بہتر عمل کرتا ہے اس کی آزمائش کرے ایک حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک اس کو بیداتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا یہ حدیث منگھڑت ہے موضوع ہے اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے اور ایک دوسری آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے کہ مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے کسی نبی کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئے یہ عالم اللہ نے اپنے کسی پیارے کی وجہ سے نہیں بنایا اس کا کچھ اور ہی مقصد ہے جو اس آیت کریمہ میں بہن کر دیا گیا موسیقی